بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم فتاوہ رزویہ کی جن نمبر بائیس کے رسالے نمبر پانچ کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے جو کہ آٹھ صفحات پر مشتمل ہے جس کا نام مشعلت الارشاد فی حقوق الاولاد ہے یعنی والدین پر اولاد کے حقوق کے بارے میں رہنمائی کندیل سبب تصنیف عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ باپ پر بیٹے کے حقوق کیا ہیں اور اگر باپ ان حقوق کو ادا نہ کریں تو کیا حکم شرعی ہے عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولاد کے ساٹھ حقوق تحریر فرمائے اور اس کے علاوہ مزید پانچ حقوق لڑکیں اور تیرہ حقوق لڑکی کے ذکر کیے اور دو دیگر رشتے داروں کے یوں ان حقوق کی تعداد اسی ہو گئی ان حقوق میں سے اکثریت کا ادا کرنا باپ کے لئے مستحب ہے اور بعض حقوق وہ ہیں جن کا ادا کرنا باپ پر لازم ہے یہ اسی حقوق تشریح اور وضاحت کے ساتھ درجہ زیر ہیں نمبر ایک اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آدمی گھٹیا خاندان میں شادی نہ کریں بلکہ اچھے خاندان میں شادی کریں نمبر دو دیندار لوگوں میں شادی کریں کیونکہ بچے پر نانا اور مامو کی عادتوں کا اثر بھی پڑتا ہے نمبر تین سیاہ فارم لوگوں میں نکاح نہ کریں کہ کہیں ماں کا سیاہ رنگ بچے کو بدنما نہ کر دیں نمبر چار جمع سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تاکہ بچہ شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جائے نمبر پانچ جمع کے وقت بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں ورنہ بچے کے اندے ہونے کا خطرہ ہے نمبر چھے جمع کے وقت زیادہ باتیں نہ کریں ورنہ بچے کے گونگے یا توتلے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے نمبر سات دورانے جیمہ میاں بیوی کپڑا اور لیں جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں ورنہ بچے کے بے حیاب پیدا ہونے کا خدشہ ہے نمبر آٹھ بچے کی ولادت کے فوراں بعد سیدھے کان میں آزام اور پائے کان میں تکبیر کہے تاکہ بچہ شیطان کے خلل اور امس سمیان نامی بیماری سے محفوظ ہو جائے نمبر نو چھوہارہ یا کوئی اور میٹھی چیز چوا کر بچے کے موں میں ڈالے کیونکہ میٹھاس اچھے اخلاق کے لیے نیک شگون ہے نمبر دس ساتھویں دن ورنہ چودھویں یا اکیسویں دن حقیقہ کرے بیٹی کی طرف سے ایک بکری اور بیٹے کی طرف سے دو نمبر گیارہ ایک ران دائی کو دے نمبر بارہ سر کے بال اتروائے نمبر تیرہ بالوں کے برابر چاندی تول کر خیرات کرے نمبر چودہ سر پر زافران لگائے نمبر پندرہ نام رکھے اگرچہ نام مکمل بچہ ہی کیوں نہ ہو کچھا بچہ ہی کیوں نہ ہو ورنہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا نمبر سولہ برا نام نہ رکھے نمبر سترہ عبد سے شروع ہونے والے نام رکھے مثلا عبداللہ عبدالرحمن یا حمد سے مشتق ہونے والے نام رکھے جیسے احمد یا حامد وغیرہ یا انبیاء یا اولیاء یا اپنے فوت شدہ نیک لوگوں کے نام پر نام رکھے کیونکہ یہ باعث برکت ہے خصوصا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس مبالک نام کی بے شمار برکت بچے کے دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے نمبر اٹھارہ جب محمد نام رکھے تو اس کی تعظیم و تقریم کرے نمبر انیس مجلس میں اس کے لئے جگہ چھوڑ دے نمبر بیس مارنے اور برا کہنے میں احتیاط کرے نمبر بیس بچہ جو مانگے اگر اس کے لئے مناسب ہو تو اس کو دے نمبر بائیس پیار میں چھوٹے لقب اور بے قدر نام نہ رکھے کیونکہ پڑا ہوا نام مشکل ہی سے چھٹتا ہے نمبر تئیس ماں سے یا نیک دایا نمازی صالحہ عزت دار سے دو سال تک دودھ پلوائے نمبر چوبیس گھٹیا یا برے کام کرنے والی عورت کے دودھ سے بچے کیونکہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے نمبر پچیس بچے کا نفقہ اور اس کی ضرورت کے تمام سامان مہیا کرنا واجب ہے جس میں بچے کی حفاظت بھی لاخل ہے یعنی باپ پر بچے کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے نمبر چھبیس اپنی ضروریات اور شریعت کے واجبات کی ادائیگی کے بعد جو کچھ بچے اس میں سب سے پہلا حق عیال اور بچوں کا ہے اس کے بعد جو بچے عزیزوں قریبوں محتاجوں اور قریبوں کو ملے نمبر اٹھائیس اولاد کو پاک گمائی کھلائے کیونکہ نا پاک مال نا پاک عادتیں ہی ڈالتا ہے نمبر اٹھائیس اولاد کو چھوڑ کر اکیلا خود ہی نہ کھائے بلکہ اپنی خواہشات کو اولاد کی خواہشات کے تابع رکھیں جو اچھی چیز کھانے کا ان کا دل چاہے ان کو دے کر ان کے طفیل خود بھی کھائے اگر وہ چیز زیادہ نہ ہو تو انہی کو کھلائے خود نہ کھائے نمبر انتیس خدا کی ان امانتوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برطاؤ رکھے انہیں پیار کرے بدن سے لپٹائے کندے پر چڑھائے نمبر تیس ان سے ہسنے کھیننے اور بہننے والی باتیں کرے ان کی دل جوئی ان سے ہمدردی ان کی دیکھ بال اور حفاظت ہر وقت یہاں تک کے نماز اور خدبے میں بھی ملحوظ رکھے نمبر اکتیس نیا پھل پہلے ان کو دے کیونکہ وہ بھی نئے ہیں اور نئی چیز نئے کو دینا ہی مناسب ہے نمبر بتیس کبھی کبھی ضرورت کے مطابق ان کو کھانے کے لیے شیرنی پہننے اور کھیلنے کی اچھی چیزیں جو کہ شرعن جائز ہو دیتا رہے نمبر تیس بہلانے کے لیے ان سے جھوٹا وعدہ نہ کرے نمبر چوتیس اگر ایک سے زائد اولاد ہو تو جو چیز دے سب کو برابر دے ہاں دینی فضلت والے کو زیادہ دے سکتا ہے نمبر پینتیس سفر سے آئے تو ان کے لیے تحفہ ضرور لائے نمبر چھتیس بیمار ہوں تو علاج کرائے نمبر سنتیس حد تل امکان سخت اور تکلیف دے علاج سے بچائے نمبر ارتیس زمان کھلتے ہی اللہ اللہ پھر لا الہ اللہ پھر پورا کلمہ سکھائے نمبر انتالیس جب سمج بوج پیدا ہو جائے تو کھانے پینے بولنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھڑنے کے عداب سکھائے بزرگوں ماں باپ استاد کی تعظم سکھائے لڑکی کو شوہر کی اطاعت کرنے کے طریقے اور عداب سکھائے نمبر چالیس قرآن مجید پڑھائے نمبر اکتالیس نیک متقی صحیح العقیدہ عمر رسیدہ استاد کے سپرد کرے اور لڑکی کو نیک عورت سے پڑھوائے نمبر بیانلیس قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد ہمیشہ تلاوت کرتے رہنے کی تعقید کرے نمبر تیرانلیس اسلامی عقائد اور سنتیں سکھائے کیونکہ اس وقت سکھائے ہوا پتر کی لکیر ہوگا یعنی کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا نمبر چوالیس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ان کے دل میں ڈالے کیونکہ یہ محبت اصل ایمان بلکہ این ایمان ہے نمبر پیتالیس صحابہ و اہل بیت اولیاء و علماء کی محبت عظمت ان کے ایمان کا زیور بلکہ بقائ ایمان ہے یعنی یہ ایمان کی بقا کا سبب ہے نمبر چھین سات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی زبانی تعقید کرنا شروع کر دے نمبر سنت علم دین خصوصا وضو گسل نماز اور روزے کے مسائل پڑھائے اسی طرح اچھی صفات کے فضائل اور بری صفات کی طبع کاریاں پڑھائے نمبر اٹھالیس پڑھانے اور سکانے میں نلمی کا لحاظ رکھے نمبر انچاس موقع کی مناسبت سے غلطی وغیرہ پر تنبی کرے مگر کوسے نہ یعنی برا بھلا نہ کہے کہ کوسنا اسلا کا سبب نہیں ہوگا بلکہ مزید فساد کا اندیشہ ہے نمبر پچاس مارنے کی حاجت ہو تو مو پر نہ مارے نمبر اکاون کوڑا یا چھڑی وغیرہ اولاد کے پیش نظر رکھے تاکہ دل میں روب برقرار رہے باون زمانہ طالب علمی میں کچھ وقت کھیلنے کے لیے بھی دے تاکہ طبیعت نہ دے کہ برا دوست برے اور خطرناک سام سے زیادہ برا اور خطرناک ہے نمبر چون عشق و فسق کی کتابیں ہرگز پڑھنے نہ دیں کیونکہ بچے نرم لکڑی کی طرح ہوتے ہیں اور نرم لکڑی جس طرف جھکائی جائے جھک جاتی ہے حدیث مبارکہ میں لڑکیوں کو سورہ یوسف کے ترجمے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر بچوں کو بری شاعری پڑھنے کی اجازت کب دی جا سکتی ہے نمبر پچپن اگر اولاد دس برس کی ہو جائے اور نماز نہ پڑھیں تو مار کر پڑھائے نمبر چھپن دس سال کی عمر میں نہ اپنے ساتھ اور نہ کسی اور کے ساتھ سلائے بلکہ اس عمر میں بستر جدا کر دے نمبر ستاون اولاد جب جوان ہو جائے تو اچھی جگہ شادی کر دے نمبر اٹھاون اگر اولاد سے کوئی کام کرانا مقصود ہو اور احتمال ہو کہ اولاد نہ فرمانی کرے گی تو اس کام کا اولاد کو حکم نہ دے بلکہ نرمی سے بطور مشورہ کہے تاکہ اولاد نہ فرمانی کی گناہ میں مبتلا نہ ہو نمبر انسٹھ اپنی جائدات کسی اور کے نام کر کے اولاد میں سے کسی کو بھی میراث سے محروم نہ کرے نمبر ساٹھ مرنے کے بعد بھی اولاد کی فکر کرے اس طرح کہ ان کے لئے کم سے کم دو تہائی مال چھوڑ جائے یہ ساٹھ حقوق بیٹوں اور بیٹیوں سب کے لئے ہے اب صرف بیٹے کے مزید پانچ حقوق یہ ہیں نمبر ایک اس کو لکھنا نمبر دو پیرنا یعنی تیرنا نمبر تین سپہ گری سکھائے یعنی کوئی ہنر سکھائے یا پیشہ وغیرہ سکھائے نمبر چار اس کو سورہ مائدہ کی تعلیم دے نمبر پانچ اعلان کے ساتھ اس کا ختمہ کریں اور آل حضرت رحمت اللہ تعالی نے مزید تیرہ حقوق صرف بیٹی کے ذکر فرمائے نمبر ایک بیٹی کی پیدائش پر گمگین نہ ہو بلکہ اسے اللہ کی نعمت تصور کرے نمبر دو اسے پیننا پیرونا کاتنا یعنی چرخے پر روئی سے سود بنانا کھانا پکانا سکھائے نمبر تین اسے سورہ نور کی تعلیم دے نمبر چار لکھنا ہرگز نہ سکھائے کہ فتنے کا اندیشہ ہے نمبر پانچ بیٹوں سے زیادہ دل جوئی کرے کیونکہ لڑکیوں کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے نمبر چھے کوئی چیز دینے میں انہیں اور بیٹوں کو ترازو کی تول کے جیسا رکھیں یعنی سب کو یقصہ دیں نمبر سات جو چیز دے پہلے انہیں دیں پھر بیٹوں کو دیں نمبر آٹھ نو سال کی عمر میں نہ اپنے پاس سلائے نہ بھائی وغیرہ کے ساتھ سونے دیں نمبر نو اس عمر سے خاص طور پر نگداشت یعنی دیکھ بھال شروع کر دیں نمبر دس جہاں ناج گانا ہو ہرگز ہرگز نہ جانے دیں اگرچہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو نمبر گیارہ ان نازک شیشوں کو تھوڑا ٹھیس بھوت ہے پرگراموں میں نہ جانے دیں گھر کو ان پر زندان یعنی قید کھانا کر دیں گھر کی چھتوں پر رہنے نہ دیں نمبر بارہ گھر میں لباس اور زیور سے آراستہ کریں تاکہ نکاح کا پیغام رقبت کے ساتھ آئے جب مناسب رشتہ مل جائے تو دیل نہ کرے حد تل امکان بارہ سال کی عمر میں نکاح کر دیں نمبر تیرہ فاجر و فاسق خوصوشن بد مذہب کے نکاح میں ہرگز ہرگز نہ دیں وما علینا اللہ البلاغ المبین